اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں سادہ سلائی مشین سے آپ کو خوبصور سا جو شرٹ ہے بی بی کی وہ ریڈی کر کے بتاؤں گے اس کے لیے یہ پیسٹنگ دینی ہے جس کی لمبائی تقریبا نو انچ اور چوڑائی تقریبا ساڑھے پانچ انچ ہے اس پر ڈائی انچ ڈائی بیڈ ڈائی کی ایک نیک ڈرا کریں گے اور اس کے بعد یہ ترچی اس طرح سے انچی ٹیپ کو رکھیں گے انچی ٹیپ کا جتنا گیپ ہے دونوں طرف اس طرح سے ہم نے سلائیاں لگا لینے ہیں ادھر بھی لگا لینے ہیں ترچی اور انچی ٹیپ جو ہے میرے پاس تقریبا آدھے انچ کی اگر آپ اس طرح سے انچ ٹیپ رکھ کے لگائیں گے تو بالکل ایک وال آئیں گی اس کے بعد نیچے بابن میں میں نے سیمپل گولڈن والا تلہ بھر لیا جو کہ بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور اوپر میں نے سیمپل نلکی والا دھاگہ اوپر والی یہ دیکھیں نلکی والا دھاگہ ہے اس کے بعد ہم سلائیاں لگانا شروع کریں گے پہلے ایک سرائ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے دونوں سائٹ کی سلائیاں لگا کے کمپلیٹ کلی ہے نیک والی سائٹ پہ میں نے سلائیاں نہیں لگائی کیونکہ وہ کٹنگ میں چلا جائے گا تو یہاں پر سلائیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھیں مشین کا یہ جو گز ہوتا ہے اس پر آپ نے اس طرح سے سیفٹی پین کو بند کر کے اس طرح سے لگا لینا ہے جیسے میں نے لگایا آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح اوپر آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ سیفٹی پین بار بار نیچے نہ گرے یہ دیکھیں اس طرح یہ جو سراخ ہے اپنی طرف رکھیں سیفٹی پین کا اور جو بند والی سائٹ ہوتی ہے وہ باہر والی سائٹ پہ رکھیں اس کے بعد ہم نے کول تلہ دوری جس کو بولتے ہیں گولڈن کلر کی بولے نہیں ہے بزار سے آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ سیفٹی پین کا جو سراخ والا حصہ ہے یہاں سے ہم نے اس کو گزارنا ہے اس طرح سے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں ت تاکہ آپ کو کوئی کنفیون نہ رہے اس طرح سے یہ دیکھیں سراخ والی سائٹ سے دوری کو آپ نے گزار کے نیچے کھینچ لینا اور پھر اس دوری کو آپ نے مشین کا یہ جو پیر ہے اس کے سنٹر والی جگہ جو ہوتی ہے یہاں سے اس طرح سے گزار کے پیچھے والی سائٹ پہ کر دینا ہے دیکھیں ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے دوری یہ جو مشین کا پیر ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح سے پیچھے والی سائٹ پہ کھینچ دینا ہے اس طرح اور آگے والی جو دوری ہے اس کو آپ نے جسٹ اس طرح سے پکڑتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے آگے والی جو دوری ہے اس کو جسٹ یہاں سے پکڑتے جانا ہے آپ کی سلائی بلکل سیدھی دوری کے اوپر آئے گی ادھر ادھر آپ کی دوری بھی نہیں جائے گی اور آپ کو بار بار مشین اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بلکل سیدھی دوری کے اوپر آپ کی سلائی لگے گی اس طرح سے یہ دیکھیں کوشش کریں کہ سیفٹی بین آپ کی ٹائٹ ہو تاکہ وہ بار بار نیچے نہ گرے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوئی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے دوری کے اوپر ہاتھ رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے آپ کی دوری بلکل سید میں اور آپ کی سلائی جو ہے وہ دوری کے بلکل سنٹر میں آئے گی اس طرح سے لگاتے ہو آپ نے فل راؤنڈ نیک جو ہم نے ڈران کیا تھا اس کے اوپر اس طرح سے یہ ساری دوری گھمالے نہیں ہے موسیقی 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 اس کے بعد نیک کے سائٹ پر بھی میں ایک ڈیزائننگ کروں گا آپ چاہیں تو یہ ڈیزائننگ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر کریں گے تو کافی اچھی لگے گی کوئی بھی راؤنڈ چیز لے لیں اور اس طرح سے رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے کٹاؤ ڈرا کر لیں اس کے بعد یہ پتیاں سی میں نے کٹ کی ہیں اس طرح سے یہ پتی ہر راؤنڈ کے کنارے کے اوپر رکھیں اور اس کو اس طرح سے ڈرا کر لیں ایک راؤنڈ یہ دو راؤنڈ ہیں ان پہ یہ پتی ہیں اور ایک سیمپل اس طرح سے لیف کی شیپ آپ ڈرا کر لیں اس طرح سے چاروں طرف یہ دیکھیں جو نیک کی کٹنگ نکلی تھی وہی والی پیسٹنگ میں نے دوبارہ ساتھ اپکا کے اس طرح سے یہ ڈیزائننگ ڈرا کر لیا یہ ڈیزائننگ کافی خوبصورت بنیں گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں اس کے اوپر پھر آپ ہم تلے کے ساتھ سلائیں لگا کے اس کو تلے کے ساتھ گھما لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے میں نے بابن میں تلہ بھرا ہوا ہے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اور سلائیں لگاتے ہوئے یہ جو ڈیزائننگ میں نے ڈرا کے چاروں طرف اس ڈیزائننگ کے اوپر آپ تلے کی سلائیں لگا لیں گے موسیقی 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 موسیقی